اچھا دیکھیں میں احران ہوتا ہوں اس بات کہ ہر چیز پر اشیابی کی ڈکلیئر ہے میں نے بلکہ پانچ ارب کا سجانے کا نوٹس دیا ہوا ہے اتار کانون کی ایک ایک چیز ڈکلیئر ہے پچھلے دو سال سے ایک رویے کی کرپشن میں کہایاں اسے پہ بکھائیں کہایاں یہ نے کوشش کر لی ہے نیب نے کوشش کر لی ہے انٹی کرپشن نے کوشش کر لی اور ابھی بھی ہر چیز ڈکلیئر ہے اگر فرض کرے کہ انکم لیس کا ڈکلیئر کی ہے سر وہ آپ عزر صاحب کا جواب سن لیجیے سر سارے تسی پورٹنڈو سر سر وہ کہہ رہے ہیں پانچ ارب کا سر نوٹس دے دیا ہے پانچ ارب کا نوٹس دیا ہے تاولہ طارد صاحب کو فراغ ہوگی کا نام لینے کے حالے سے ٹھیک ٹھیک دے 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 سر عزر صاحب جواب دے رہے ہیں سر عزر صاحب جواب دے رہے ہیں سر عزر صاحب جواب سن تو لے ان سے سر سن لے جواب سن لے سر صاحب جی جی عزر صاحب بولیے بولیے عزر صاحب دیکھیں میں یہ بات سن لیے گا ایک سپن لگے عرب روپیہ جو ہے وہ سپریم کو میں پڑھا ہوا ہے ایک روپے کی کرپشن ہی ہے ایک ترسٹ یونیورسٹی ہے اس کے حوالے سے بھی ابھی تک ایک روپے کی کرپشن سامنے ہی آ چلی ہے دکھتا ہے اس بات کا بھی ٹرائل جب ہوں گیا جب سزا ہوگی پھر بات کر لیے گا بھی ہوایی باتنے کے اوپر بات کرنا میں اثر صاحب سب پر اوڈر ترس کے ہیں سر میں سر میں دونوں سے گزارش میں اثر صاحب سے سواہ سے لیتا ہوں اتنے ہی پوستر تھے اتنے ہی دور کے دور لے ہوئے تھے تو مجھے بتائے سرہ گوگی کو کیسے فرار کرائیں انہوں نے ملک سے اثر کارکی امران خان کا چہار نہیں وہ ملک سے فرار ہو کے کہ چورنٹ اکوین پوچھے کہ وہ ارگور پہ پاکستان کا لٹ کے لے کے گئی انہی کے پیسے دی اور بوشرا بی بی اس کی سردنا ہے میں پوچھتا ہوں سر وہ ڈسکنیکٹ ہوگئے ہیں سر وہ ڈسکنیکٹ ہوگئے ہیں میں پوچھ رہا ہوں میں اثر صاحب سے پوچھتا ہوں سر میں اثر صاحب جواب دے لیں گے میں لا رہا ہوں سر اثر کازمی صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں اثر کازمی صاحب بیچا ہے اس کا جواب دینے کے لئے اثر صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی آئیں اس پہ کیوں نہیں بولتے آپ لوگ آپ نے تجزیہ دیا تھا نا جواب دیجئے عابد صاحب کو جی میں نہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو ضرور بولنا چاہیے جس طرح عابد صاحب نے کہا کہ ہمیں چار سال بولنے نہیں دیا گیا تو آپ جو ہیں یہ میرا ٹائم بھی عابد بھائی کو دیں عابد بھائی کا حق ہے وہ بولیں بات کریں اور بیچ میں ویسے بھی مجھے ایک ویڈیو آئی ہے وہاں سیاپہ پڑاو ہے کسی کا شاید کوئی کسی نے گردہ نکال لیا علاج کوئی اور کروانے گیا تھا بندہ تو اسپتال میں گردہ نکال لیا اس کا تو وہ باہر فیملی نے سیاپہ ڈالاو ہے تو وہ سیاپہ پڑ گیا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ علاج کروانے کوئی بندہ گیا تھا اور اسپتال میں کسی نے گردہ نکال لیا تو میں ذرا وہ ویڈیو دیکھتا ہوں آپ ذرا دین کو ٹائم کرنے دیں باتے ہیں نینے کیا بول رہے ہیں یار اتھر بھائی یہ گردہ کہاں سے آگیا بیچ میں یار یہ کیا بات ہی گردہ نکال رہی ہے نہیں وہ بیچ میں فیملی ایک شور کر رہی ہے وہ ویڈیو میرے سامنے آئی ہے اس کے اندر سیاپا پڑھا ہے کہ وہ مریض گیا تھا کچھ اور کروانے تو ادھر سے گردہ نکال رہی ہے گردہ چوری ہو گیا یہ کیا اتھر صاحب اس سے کیا تعلق ہے یار مطلب یہ ہم سیاسی گفتگو کر رہے ہیں اس کا گردہ کہاں سے آگیا بیچ میں بھائی جو آپ کوئی نہیں ہے گردہ چوری ہو گیا وہ اسپطال علاج کر رہا ہے یہ کیا ہو میں وہی ارز کر رہا ہوں نا کہ آپ لوگ کریں اسی بات اور ان کو ٹائم دیں وہ اتنی اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے تو میں سن رہا ہوں مجھے بھی سیکھنے کا موقع ہے یار وہ اتھر صاحب وہ یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں اتھر صاحب وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا نوازشیر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غلط نہیں تھا آپ اسے غلط نہیں مانتے میں اس کو بھی غلط کہتا اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیملی سیاپا کر رہی ہے جس کے مریض کا گردہ نکال لیا گیا ہے اس کے ساتھ بھی غلط ہوا ہے پر جہاں تک دیکھیں یہ بات ہے جو عابی شیر علی صاحب نے کہی باتیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں جن پہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے اگر یہ کہنا کہ میاں صاحب کے ساتھ سسٹم کے اندر کبھی کوئی زیادتی نہیں ہوئی تو یہ زیادتی ہوگی دوزار اٹھارہ میں ہوئی تھی ماضی کے اندر بھی زیادتی ہوئی تھی کیوں نہیں انصاف ہوا تھا میاں صاحب کے ساتھ دوزار اٹھارہ سے پہلے بھی زیادتی ہوئی ہے اس سسٹم کے اندر میں متدد بار یہ چیز عرض کر چکا ہوں کہ زیادتی ہوتی رہی ہے میاں صاحب کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا گیا بہت سارے ایسی جگہ پہ بالکل واضح نظر آتا ہے کہ سسٹم چاہ رہا تھا کہ میاں صاحب جو ہے سسٹم کے اندر نہ رہے اور بڑی بڑی اس میں کہانیاں بھی گڑی گئیں بہت کچھ ہوا گیا ہوا لیکن کیا اس سب کے بعد وہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں اس سسٹم سے کیا ماضی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ عاصف زرداری صاحب کے ساتھ کس طرح زیادتی ہوئی شہید بی بی کے ساتھ کس طریقے سے زیادتی ہوئی کیا اب ہم نہیں دیکھ رہے کہ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ کس طرح زیادتی ہو رہی ہے تو میرا ایشو یہ ہے کہ زیادتی جس کے ساتھ بھی ہو ہمیں پھر یہ فیصلہ کرنا چاہیے سیاستدانوں کو کہ دوبارہ ہم آئین اور قانون سے معورہ کسی سے زیادتی نہیں ہونے دیں گے آئین اور قانون سے معورہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے یہ پائنٹ آپ کا برکو ٹھیک ہے عابد صاحب نہیں عابد صاحب میرا سوال عابد صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ماضی سے سکھا گیا سر یہ وہ لوگ آج میاں صاحب کوئٹہ کے اندر ان لوگوں کو پارٹی میں واپس لے کر آ رہے ہیں جنہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا تھا دوزار اٹھارہ کے اندر جام کمال صاحب نے پارٹی کو ڈیچ کر دیا تھا باپ پارٹی کے سربراہ بن گئے تھے انہی کو واپس لے آپ لوگ میں ایک سوال کر سکتا منصور بھائی اگر آپ اجازت دیں پائنٹ اسی آنکر بنجو میں گیسٹ بنجنے ایڈی گڑی گا لے نہیں میں کازمی صاحب سے ایک بڑے عدد کے ساتھ سوال کرنا چاہ رہا ہوں اگر یہ گردو والی ویڈیو نہ جنائے تو صرف ایک سوال کرو مجھے گردے نہیں سمجھا رہے گردے کہ آگیا چھوڑے کازمی صاحب سے پیچھے کہ کیا عمران خان میں جو نوہ مئی کو پاکستان میں کرایا وہ ٹھیک تھا کیا انہوں نے جناح ہاؤس میں جو عمران خان کے لوگوں نے عمران خان کی امار کے اوپر حملہ کیا کیا وہ ٹھیک تھا نوہ مئی کو ہمارے پاکستان نیوی سمیت پاکستان ائر فورس کے جہاز جڑھائے گئے انہوں نے جہازوں کو کھڑے جہازوں کو فتح کیا کیا وہ ٹھیک تھا عمران نیادی کا بانجا اس واردات میں جو فوجیوں کی وردی پہنے للکار رہا تھا جو ایڈیا نے للکار سکتا ہے وہ اس کی آپ حمایت کرتے ہیں نہیں کرتے آپ اس طرح جانان خان کے بے گناہ کر سکتے ہیں جس کی گوت کے اندر جس کی جس کی چھتری کے نیچے فرہ گوگی کہا آپ قازمی صاحب سے میں بعد میں سوال کروں میں یہ مکس ہو جگا پہلے نو مئی کے جو میں نے چار سوال کی ہیں اس کا جواب مجھے قازمی صاحب سے لکھ کرتے ہیں اتر قازمی صاحب دیں جواب جی دیں جواب آپ آپ سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں خان صاحب نے جو کچھ کیا نہیں خان صاحب کی نہیں جو نو مئی کو ہوا نو مئی کو تو خان صاحب تو جیل میں تھے نا نو مئی کو جو ہوا وہ یہ کوسٹن کر رہے ہیں جی وہ کوئسچن دیکھیں اس میں کون سا پاکستانی میں ذرا عرض کرنوں دیکھیں جو کون سا ایسا پاکستانی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ نو مئی کے جو بدقسمت واقعات ہیں اس وہ درست تھے یا ان میں جو ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کوئی نہ کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے پر پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی آئین اور قانون توڑتا ہے تو پھر ریاست آئین اور قانون کے تحت اس کو سزا دیتی ہے ہم تو اس وقت بھی مضمت کرتے تھے جب ہمارے آرمی چیف کا تیارہ ہوا میں روک دیا گیا تھا ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے یہ غلط ہے جب بین القوامی اخباروں کو اس طرح کے انٹرویو دیے جاتے تھے کہ پتہ نہیں کون سا ادارہ ایروینز مگل کرنا چاہتا تھا یہ واشنگٹن پوسٹ کو کس نے انٹرویو دیا تھا یہ دکھائیں اپنی ٹیم کو کہیں آپ کو سامنے ابھی گوگل کریں گے تو واشنگٹن پوسٹ سے آپ کو مل جائے گا تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ سیاست ہم نے کرنی ہے صحافت ہم نے کرنی ہے وقالت ہم نے کرنی ہے یہ ہمارا ملک ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا نا تو جو بھی شخص ہو چاہے وہ چیرمن تحریک انصاف ہو یا کوئی اور موزش شخصیت ہو ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کیا آپ کی سیاست سے اس ملک کا فائدہ ہو رہا ہے میری صحافت سے کسی کی وقالت سے کیا ہم اپنے وقتی فائدوں کے لیے اس ملک کو نقصان تو نہیں پنچا رہے باقی دیکھیں یہ چیز سمجھنے کی ہے جتنی سیاسی جماعتیں ان میں نہ کوئی غددار ہے نہ کوئی موڈی کا یار ہے یہ بالکل ایک نامناسب قسم کی نہ رہیں انہی سیاسی جماعتوں نے حل نکالنا ہے اور انہی سیاسی جماعتوں نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اب یہ بہتر یہ ہے کہ یہ خود بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے اس ملک کو اس دوران سے نکالنا ہے